بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی اور پھر دوسری رشتہ دار آتی ہیں اس دنیا میں قائم یہ رشتے کسی بھی انسان کے لیے اولین ترجیح ہوتے ہیں جبکہ کچھ رشتے دو ہماری زندگی کے لیے ایسی اہم اور لازم و ملزوم بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن اور محال ہو جاتا ہے محترم ناظرین جنت ایک ایسی شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے اور اس میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو نہ کسی انگ دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ ہی کسی دل میں ان کا خیال آلف جنت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے ورنہ دنیا کی آلہ ترین چیز کا بھی جنت کی کسی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان کی ناختم ہونے والی زندگی میں بھی ہمارے یہ اہم اور پاکیزہ رشتے کیا ہمارے ساتھ ہوں گے یعنی جنت میں یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں عطا ہے کہ اس دنیا میں ہمارا سب سے عظیم رشتہ یعنی ہماری ماں کا جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی احادیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں احادیث میں ہے کہ جب کوئی روح علین میں پہنچتی ہے تو وہاں پر موجود روحیں اس سے ملنے عطی ہیں اور دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرتی ہیں اور اس طرح سے جب کوئی انسان مرنے کے بعد اور لیجین میں پہنچتا ہے اس کے رشتہ دار اس سے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز سے انی والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے اور دونوں اپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں ارشاد باری طالع ہے کہ میرے بندوں اجتوں پر نہ کوئی خوف تاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوں گے میرے وہ بندے جو ہماری ایتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار رہے تھے تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں ان کے اگے سونے کی پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس میں انکھوں کو لذت حاصل ہوگی ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں ہمیشہ رہو گے محترم ناظرین انیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہی ہوں گی اور ایک ساتھ ہی جنت میں رہیں گے وہاں جنت میں انہیں ہر وہ چیز مہیا کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید رشمی کپڑا لے کر آتی ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جا تو اللہ سے رضا مند ہے اور اللہ تجھ سے رضا مند ہے اللہ تعالی کی رحمت کی جانب اس کے رزق کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غزبناک نہیں ہے پھر وہ روح اس طرح موتر حالت میں نکل جاتی ہے جس طرح سے اندہ خوشبودار مشک اور فرشتے ہاتھ پر اس سے اٹھائے ہوئے اسمان کے دروازوں پر لے جاتے ہیں تو اسمان والے فرشتے کہتے ہیں کیا اندہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے ائی ہے پھر اس کو اہل ایمان کی اروح کے پاس لاتے ہیں تو اروح خوشی ہوتی ہے اور یہ خوشی اس خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی بچھڑے ہوئے کہ ان سے انسان کو میسر آتی ہے پھر وہ پہلے سے موجود مومنین اس نئے انیوالے سے دریافت کرتے ہیں کہ فلاں ادمی نے کیا کیا اور فلاں ادمی کا کیا ہوا یعنی جس شخص کو دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کسی طرح کے کاموں میں مشغول ہیں اور پھر انہی میں سے چندروہ اپس میں ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ اور اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا رو پوچھتی ہے کہ کیا وہ شخص ابھی تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا وہ تو کب کا مر چپا تھا اس پر وہ روحیں کہتی ہیں کہ پھر وہ تو جہنم میں گیا ہوگا محترم ناظرین پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے عمال تمہارے تاروں اور خاندان والوں کے سامنے جو اخوت یعنی عالم برزخ میں ہے پیش کیے جاتے ہیں اگر نیک عمل ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ کا فضل اور رحمت ہے بس اپنی یہ نعمت اس پر پوری کیجی اور اس پر اس کو موت دیجئے اس طرح ان پر گناہگار شخص کا عمل بھی پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں اے اللہ اس کے دل میں نکی ڈال دے جو تیری رضا اور قرب کا سبب ہو جائے مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مختلف رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے اور ان میں سے بعض کو ایک ساتھ رکھا جائے گا سورت طور کی آتھ نمبر اکیس میں اللہ سبحانہ او تعالیٰ کا فرمان ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے اصل مقام بلند کر کے اس کے پاس اس کے درجے میں پہنچا دیں گے اگرچہ یہ اولاد اپنے عمال کے اعتبار سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہو پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آت تلاوت فرمائی اور جو لوگ علیفی ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو اس کی خواہش کے مطابق ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک عمال کیے ہوں گے جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا میں ہی اللہ سے معافی مانگ لی ہو اور صدق دل سے توبہ استغفار کر لیا ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کر جنت میں داخل کرے گا جہاں اللہ عزوجل ان کی ہر خواہش پوری فرما دے گا اور یقیناً اس کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں اس سے جو بھی گناہ سرزد ہو چکے ہوں یا کوئی گناہ والے عمال اس نے کیے ہوں تو اس سے وہ تمام عمال بھلا دیے جائیں کیونکہ جنت امن اور سکون کی جگہ ہوگی جہاں منفی خیالات اور غم و غصے کی کوئی گنجائش نہ ہوگی اور ایک مومن اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی جیسا کہ سورہ بقرہ کی آت نمبر پچیس میں ارشاد باری طالع ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ میں جن کے نیچے نہریں بارہی ہیں جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بتایا گیا تھا اور انہیں ایک دوسرے کے ہمشکل میں بے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے محترم ناظرین ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے کسی کو اپنے بھائیوں اور رشتہ دار ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اسے اڑا کر ان کے بستروں کے برابر پہنچا دے گا اور پھر دونوں تکیہ لگا کر دنیا میں گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا کہ اے فلا تمہیں یاد ہے کہ اللہ نے فلا دن اور فلا فلا جگہ پر عطا فرما دیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کے بارے میں متعدد احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شگفتہ مزاج تھے اور نرمی و محبت سے اور مسکرا کر بات کیا کرتے تھے تاہم کئی بار اب صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہنس بھی دیتے مگر یہ اس وقت ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم اخر کے حالات بیان فرما رہے ہوتے تھے امام اسکلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کہا گیا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم صرف اخر کے امور میں حسا کرتے تھے اگر کوئی معاملہ دنیا سے متعلق ہوتا تو اس پر اب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرمایا کرتے تھے اب صلی اللہ علیہ نے ایک بار صحابہ کرام کو یہ اگا کیا کہ روز محشر جب کسی کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی اس پر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کرواقعے کا احوال بیان کیا بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ متفق علیہ حدیث مبارک یوں بیان کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے اخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا یہ سب سے اخر میں کون جنت کے اندر داخل ہوگا یہ ادمی اپنے جسم کو گھسٹا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا چنانچہ اللہ تعالی اس سے فرمائے گا جہاں جنت میں داخل ہو جا وہ جنت میں داخل ہوگا تو اس سے گمان گزرے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے چنانچہ وہ واپس لوٹ کر رز گزار ہوگا اے رب وہ تو بھری ہوئی ہے بس اللہ تعالی اس سے فرمائے گا جا جنت میں چلا جا لہذا وہ جنت میں داخل ہوگا جنت میں جا کر پھر گمان گزرے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے پس وہ واپس لوٹ کر پھر ارز کرے گا اے رب میں نے تو وہ بھری ہوئی پائی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جا اور جنت میں داخل ہو کیونکہ تیرے لیے جنت میں دنیا کے برابر بلکہ اس سے دس گناہ زیادہ حصہ ہے یا فرمایا تیرے لیے دس دنیاوں کے برابر حصہ ہے وہ ارز کرے گا کہ اللہ کیا مجھ سے مزاق کرتا ہے یا مجھ پر ہنستا ہے حالانکہ تو حقیقی مالک ہے حضرت عبداللہ بن مسود علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک نظر انی لگے اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ اہل جنت سب سے کم درجے والے شخص کا حال ہے حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ گرتا پڑتا اور گھسٹا ہوا دوزخ سے اس حال میں نکلے گا کہ دوزخ کی اگر اسے جلا رہی ہوگی پھر دوزخ سے نکل جائے گا تو پھر دوزخ کی طرف پلٹ کر دیکھے گا اور دوزخ سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ اولین و اخرین میں سے کسی کو بھی وہ نعمت عطا نہیں فرمائی پھر اس کے لئے ایک درخت بلند کیا جائے گا وہ عدمی کہے گا کہ میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے کو حاصل کر سکھوں اور اس کے پھلوں سے پانی پیو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابن عدم اگر میں تجھے یہ دے دوں تو پھر اس کے علاوہ اور کچھ تو نہیں مانگے گا ورس کرے گا کہ نہیں میرے پروردگار اللہ تعالیٰ اس سے اس کے علاوہ اور نہ مانگنے کا معاہدہ فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائیں گے کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھ چکا ہوگا کہ جس پر اسے سبر نہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے وہ اس کے سائے میں اروم کرے گا اور اس کے پھلوں کے پانی سے پیاس بجھائے گا پھر اس کے لیے ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا جو پہلے درخت سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا وہ عدمی عرض کرے گا ہے میری پروردگار مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کا سائے حاصل کر سکھوں اور اس کا پانی پیوں اور اس کے بعد میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا اللہ فرمائیں گے اے ابن عدم کیا تو نے مجھ سے وضع نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے اور کوئی سوال نہیں کرے گا اور اب اگر وقت کے قریب پہنچا دیا تو پھر تو اور سوال کرے گا اللہ تعالیٰ پھر اس سے اسباب کا وضع لیں گے کہ وہ اور کوئی سوال تاہم اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ معذور ہوگا کیونکہ وہ ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا کہ جس پر وہ سبر نہ کر سکے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو درخت کے قریب کر دیں گے اور اس کے سائے میں اروم کرے گا اور اس کا پانی پیے گا پھر اسے جنت کے دروازے پر ایک درخت دکھایا جائے گا جو پہلی دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا وہ عدمی کہے گا میرے رب مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کے سائے میں اروم کروں اور پھر اس کا پانی پیوں اور اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا پھر اللہ تعالیٰ اس عدمی سے فرمائیں گے اے ابن عدم کیا تو نے مجھ سے یہ وضع نہیں کیا تھا کہ تو اس کے بعد اور کوئی سوال نہیں کرے گا وہ عرض کرے گا ہاں اے میری پروردگار اب میں اس کے بعد اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کروں گا اللہ اسے معذور سمجھیں گے کیونکہ وہ جنت کی حیثیت سے نعمتیں دیکھے گا کہ جس پر وہ سبر نہیں کر سکے گا اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے جب وہ اس درخت کے قریب پہنچے گا تو جنت والوں کی عوض سے سنے گا تو وہ پھر عرض کرے گا اے میرے رب مجھے اس میں داخل کر دے تو اللہ فرمائیں گے اے ابن عدم تیرے سوال کو کون سی چیز روک سکتی ہے کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے دنیا اور دنیا کے برابر دے دیا جائے وہ کہے گا اے رب اے رب العالمین تو مجھ سے مزاق کرتا ہے یہ حدیث بیان کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہنس پڑے اور لوگوں سے فرمایا کہ تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنسا لوگوں نے کہا کہ اب کس وجہ سے ہنسے فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہنسے تھے فرمایا اللہ رب العالمین کہ ہنسنے کی وجہ سے جب وہ عدمی کہے گا کہ آپ رب العالمین ہونے کے باوجود مجھ سے مزاق فرما رہے ہیں تو اللہ فرمائیں گے کہ میں تجھ سے مزاق نہیں کرتا مگر جو چاہوں کرنے پر قادر ہوں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پکے ایمان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے آمین ناظرین اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو آنسی آگے شیئر کریں اور ہمارا چینل کو سبسکراب کریں شکریہ اللہ حافظ